سبسکرائب کیجئے مائی یوٹیوب چینل اور پریس بل آئیکن فور لیٹس اپ ڈیٹ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ایل لرننگ اور ٹیچنگ پیش کرتے ہیں جماسوم مضمون ہے محولیتی مطالعہ اور آج کے سبق کا عنوان ہے سبق نمبر تین مسکن اپنا اپنا تو پیارے بچوں اس سے پہلے میں نے سبق نمبر دو آہا کتنے قسم کے ہے یہ جانور اس کے سوال جب ہم نے کیے تھے پچھلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم مسکن اپنا اپنا کے سوالات کے جوابات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق کا عنوان ہے مسکن اپنا اپنا اور سوال نمبر ایک ہے غور کر کے جواب لکھو تو یہاں پر شورٹ کٹ میں جواب لکھے ہیں آپ کو بھی شورٹ کٹ میں ہی جواب لکھنا ہے اگر آپ پورا جواب لکھتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے پہلا سوال ہے پرندے کپاس ستلی کا استعمال گھوصلہ بنانے کے لیے کیوں کرتے ہیں تو جواب ہے ان تمام چیزوں کے استعمال سے گھوصلہ اندر سے نرم اور گرم رہتا ہے سوال نمبر دو ہے درزی پرندہ بیل کا استعمال کیوں کرتا ہے یہ درزی پرندہ آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ درزی پرندہ ہے سامنے فوٹو میں جواب ہے بیل کا استعمال دھاگے کی جگہ سینے کے لیے ہوتا ہے سوال نمبر تین ہے چوہے سیمٹ کے گھروں میں بل نہیں بناتے جواب ہے سیمٹ کے گھروں کو کھود نہیں پاتے اس کے بعد چوتھا سوال ہے بیا اپنا گھونسلا اونچی شاخ پر بناتی ہے جواب ہے اپنے انڈے اور بچوں کی حفاظت کے لیے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے درجہ بندی کیجئے یہاں پر کچھ جانوروں کے نام دیئے گئے ہیں مرگی شیر بیا گھونس چوہے کبوتر فاختہ چیتہ گرئیہ درزی پرندہ سانپ گھوڑے چمگادر لکڑ بھگا اور شہد کی مکی تو ان کو جو ہے ہمیں درجہ بندی کرنا ہے تینوں کو تین درجے ہم کو بنانے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم یہاں پر تین کولم ہماری یہاں پر بنے ہیں پہلا کولم ہے خود سے مسکن تیار کرنے والے جاندار یہ کتاب میں دیا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے کولم بنا کے دیئے گئے ہیں صرف ہم کو کیا کرنا اندر نام لکھنا میں نے یہاں پہلے سے نام لکھ دیا تو خود سے مسکن تیار کرنے والے جاندار اس کے بعد دوسرا کولم ہے ماحول میں مناسب مسکن ڈھونڈنے والے جانور اور اس کے بعد تیسرا ہے پالتو جانور تو وہ جاندار یا وہ جانور جو خود سے اپنا مسکن تیار کرتے ہیں ان کے نام ہے بیعہ درزی پرندہ اور شہد کی مکھیاں ماحول میں مناسب مسکن ڈھونڈنے والے جانور جو خود نہیں مناتے لیکن ڈھونڈ کے اس میں رہتے ہیں وہ ہے کبوتر فاقتہ اور شیر پالتو جانور جنہیں پالا جاتا ہے تو وہ ہے مرگی کبوتر اور گھوڑے اس کے بعد کی بھی کچھ نام ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو خود سے مسکن تیار کرنے جانور میں دو ہمارے اور جانور ہے ایک ایک گھونس اور دوسرا چوہے ماحول میں اپنے لئے مناسب مسکن ڈھونڈنے والے جو ہے وہ ہے چیتہ لکڑ بگا اور چمگادر امید ہے بچوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھئے اور اس کو بار بار دیکھنے سے آپ کے وہ سوال جب اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تمام اساتیزہ اور حچم سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام بچوں تک پہنچائے تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہو شاہد